مسلط تھا ہم مسلمان اپنے آپ کو کلاتے تھے اور دوگرے نے ہم پر بڑے بڑے ظلم ڈائے پھر ہم نے ان کے خلاف تحریک لائے پھر ان کے پیچھے بغیر کسی سازو سامان بغیر کسی آتھار کے ہم پیچھے پڑے رہے انہی کے آتھار ہم چھینٹے رہے اور اللہ نے ہمیں قومیابی قدم بد قدم ہمیں ملتی رہی اور پھر دوگرے کو ہم نے پونچ سے پونچ میں جا کر ہم نے دوگرے کو چھوڑا ہے اور پھر ہم نے اس خطے کو آزادی ہمیں مسلمانوں کو یہاں سانس لینے کی اللہ نے دی اور پھر یہ چلتے رہے چلتے رہے ہمارے لاکھوں آدمی اس خطے کے لیے قربانی دیئے انہوں نے ہمارے بھائی جو ہے انہوں نے قربانی دیئے تو اس وقت جب آپ نے یہ سب کرنامے کیا تو اس کے بعد آپ کی سوچ کہتی کہ آپ کیا چاہ رہے تھے ہم نے یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں مسلمانی قانون جو ہے یہ مسلمان قانون چاہیے قرآن کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے ہمارا قانون بننا چاہیے جو مسلمان کی حفاظت بھی کرے اور ہم اسی پر عمل کریں تو آپ نے اس باسٹھ سال میں کیا پایا ہم نے اس باسٹھ سال میں یہ پایا کہ ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں دمک کی طرح کھا رہی ہیں بغیر لینڈ لینڈ سے جائز قوم بھی نیو ہوتے ہیں تو اس میں تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ لینے والا تو ہے ہی وہی لیکن دینے والا بھی جو ہے اس کے ساتھ مجبور ان دینے کا پایا اگر دے گھر نہیں تو قوم نہیں اس کا پایا تو آگے مستقبل کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے ابھی ہماری مستقبل کے لیے یہ سوچ ہے کہ ہر غریب امیر کو تحفظ مئیہ ہو کران کے حوالے سے جو غط کام کرتا ہے اس کو سزا بھی مکنی چاہیے اس کے لیے جو ملک کا قانون ہو آئین ہو اس کو وہ اس پر استعمال آنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے تو کیا انہیں کے عوام میں کوئی تحریک چلنے چاہیے آرام عوام میں عوام جو ہے وہ بعض محور کے لیاز سے بے بس بھی نظر آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ عوام کی سنائی بھی نہیں ہو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اکثر عوام وہ مایوسی کا شکار ہے ہاں مایوسی کا شکار ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکر ہے آپ کا اسم اکرامی ممن شریف ٹھیک ہے بہت شکر ہے